بانیان مجلس کی تمام حاجہ پوری فرق آمین ضرور کہا کرو یہی مال مجلس ہے روزہ دار ہو ماتمی ہو نمازی ہو قبولیت کے دن ہیں ضرور آمین کہا کرو میرے اللہ امام حسین بادشاہ کے دیئے ہوئے رزق کا واسطہ یہ رزق قریبوں میں باٹنے کی توفیق عالی مرتبت عزت محبی سکلین شاہ صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں سپیشلی بیرادر مرزم جنابے چھوڑ دیں گے جاہاں سیند صندوقی صاحب جو مسلسل رابطے میں رہے مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے مالک میری بیٹو عزیز عامر کو شفائیت کو لی عطا فرمائے یہاں آکے مجھے خبر ملی ہے سرکار علامہ علی ناصر ترہرہ صاحب دیمار ہیں مولا انہیں شفائیت کو لیے دیکھنے مرشد کی نظامت سے لے کے آخری ماتمی تک میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی بات نیڑے بولنے دیو نراز نہ ہوئے جائے میں ملتانوں اڈا پاند کر کے آگے ہم توسی عامیلی نہ ہوئے آکے دے نیڑے بولنے دیو ضرور عامیل آکے جائے میرے اللہ عزدار گھروں کی بیٹیوں کے نصیح عزدار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں اس مہینے کا صدقہ شواق عدد سمیت ہر ماتمی کی جھولی آگئے میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے میرے دیس کی معیشت بہتر فرمائے داخلی خارجی حالات بہتر فرمائے میرے دیس کے مقتدر اور معتبر اداروں کی حفاظت فرمائے میرے اللہ تجھے اس مہینے کا واسطہ اس ذکر کا واسطہ اس ماحول کا واسطہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم نسرت مظلوم کے کاروان میں شریف دروت پڑ دیں ملکے بلند اجازت ہے جی ایک قدم بیٹا جی اگے آن دے نظر اللہ نے آ دے ایک قدم اربندہ ایک قدم سر جی اگے آ جاؤ نراز ہو یار جی میری بڑی ملاقات ہیں جی مجال ہے مجال ہے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی سر اگر آپ ایک قدم آگے آ جائیں تو اڈی بڑی مجال ہے اجازت ہے تو اڈیاں زندگیاں ہوں من احتشام صاحب نے بڑی لاردنا الحکم فرمایا ہے بھائی چاچو جی سریکی سلام دردور پڑے بلکہ جیڑی سچی گالے میں انہوں نے واقع ہوئی ہے میں کہ یار اسی سریکی کون سنے گا انہوں نے اسی سارے سنے گا بھائی واجیدہ میں حکم پورا کریں گا مسائب جو انہوں نے آرڈر لائیا انہوں نے نوکری کریں گا چیک کریے بھائی جار چار مسے پڑیئے تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں صدقے جاؤں صدقے جاؤں صدقے جاؤں تسی جیوو راضی اس طرح دیں مجالے راضی رویدے بشم اللہ بشم اللہ آجو آجو بشم اللہ تائیں مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتم دار حسین دہے قرآن تو پوچھو نا جی اللہ کرے یہ بیار کائم رہے جی بشن اللہ کرے آو بٹاو آو سجادہ آو میرا پتر آج آئیت سے آئیت سامنے آئیت بانی شاہب کچھ ہے بانی شاہب آگئے نے میں تاں کھلو گئے تاں مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں اچھا ایک لفظ میں استعمال کرنے لگا ہوں چوتھے مصرے میں بھاجی بڑا ٹپیکل سریکی لفظ ہے مجھے بڑا امید تھی کہ آپ ورتن ہی کہیں گے بڑی مہربانی بہت شکریہ بھاجی جو ہے ہمارے ٹپیکل سریکی میں اسے بھاجی کہتے ہیں تو آڈی آل انہوں ورتن آتے بھاجی شادی کمی تے لین دین ایک دوسری عل ایک لین دین ہوندہ پہ پیسے کسے تو لینے تے دینے شادی دا لین دین دوکھ سوکھ دا لین دین بھاجی شادی تے آئے ہو تے تو ساکو پانچ دے آر دے گئے ہو تے جہاں اسی آیا تو آڈے اللہ دیں آنا کونی ہوندہ داکرہ کدو آنا ہوندہ ہے تاں مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا متمدار حسین دہے قرآن تو پچھو نا جی ہے جبریل ہے پیر بھرا سا ڈا ہوراں غلمان رے آیا ہے او یہ ساکمی با سبباس دے ہیں ساڈی ارشیا نالت بھاجی آئے 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 آگے آگے میری جان شاہباز جی صدقے جان جی صدقے جان جی با بہر آزی رفیہ آخری ما تمی بولے حائے دری جیتے رہو سلامت رہو میں بسم اللہ آسانیاں پیدا کرنے والے کو یاسر کہتے ہیں بہت تھوڑے لوگ یہ بخبر ہیں آسانیاں پیدا کرنے والے کو یاسر کہتے ہیں اس لئے قرآن نے کہا اِنَّا مَالْ اُسْرِ يُسْرَ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے کشاتگی ہے میں اس کا ترجمہ اقاق کیا کرتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے ہر مشکل میں مشکل پشاہ ہے سلامت رو مجھے سریکی پڑھنے کا بانیان کی طرف سے حکم آئے آپ برا نہ مانیے گا میں انکل جی کی پڑھ دے پہنے غازی اسطح دینے تو جی سوادہ آگیا چار میں سے بھائی جا دہور پڑھو ہوں سریکی دے اچھا دوبارہ پڑھ دینے تاہی مست فقیر ملنگ سمجھائے تیکو طاقت دا اندازہ ہی نہیں جڑا ماتمدار حسین دہے قرآن تو پچھو نا جی ہے آئے 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 صدقے چشام جیوو جی پدر کو سلام ہے میرا بادشاہ جی وہ غازی اسطح دینے جڑا ماتمدار حسین دہے قرآن تو پچھو نا جی ہے جبریل ہے پیر بھرا ساڈا ہوراں غلمان ریایا ہے اصا کمی با سب باستے ہیں ساڑی ہر چیئے نال تا ہاں ہاں شالہ ہے ہاتھوں چہرہ بھائیں صدقے جاؤں چلے منکبت پڑھ میری مجال ہے جی میں ناوکر میری مجال ہے مجال کسی ماتمی کی جوتی تلے لکھا ہوگا ہزار مجال ہے چار میں سے اور پڑھ دیں منکبت تو پہلے سجاد تھوڑا ہو اور محول زندہ ہو جائے کیوں بھئی آمر پتر مصرے تو نہیں یادنے میں اپنی تسلیف آسے پڑھوں پدردی محبت دا اکاس بندہ ہے پدردی محبت دا اکاس بندہ ہے تو شپیاں گلیں دائیں وہ علماس بندہ ہے پدردی محبت دا اکاس بندہ ہے تو شپیاں گلیں دائیں وہ علماس بندہ ہے تو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے بھیرا چنگا ہوئے تا صدقے جڑا ناک کرے گازی دا وہ حچاوے ہائے دری راضی رویرے گازیستان دے دے پتران دے شہروں میں آمین الہیان ہائے دری ہاں جی چاہ سجی راضی ہو آئے ہائے ہائے تو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے بھیرا چنگا ہوئے تا صدقے ابباس میرے کاغنے ہیں تو سم بلکل سریکی عدب نال منصفانہ دا دیتی ہے بڑا مطمئن ہو گیا منکبت شروع کروا بیا مومن مست موالی کون امکان دخالک کیا دے وے بھائی جان کیا دے وے بیا مومن مست موالی کون بولو بیٹا جی پلیز سر ہلانا بھی تو دادی ہے نا اپنی طرف سے ذرا ذاکر مطمئن ہو جاتا ہے اگر آپ زبان ہلائیں گے تو بیا مومن مست موالی کون امکان دخالک کیا دے وے امران دا پتر ولا دے وے انجھے پتر دا پتر ازاہ دے وے اللہ کرے یہ ہاتھ اوچھے رہے اللہ کرے یہ ہاتھ اوچھے رہے ملو پہ گئے یہ ڈاوکھاں ہیں ہمیں میں باوزو کھلا امام شہن دے پتران گواہ بنا کے آخرے میں بیمار ہم میں بڑا اوکھا ہو کے آیا لیکن میں راضی ہو گیا میں مطمئن ہو گیا بیا مومن مست موالی کون امکان دا خالک کیا دے وے امران دا پتر ولا دے وے انجھے پتر دا پتر اچھا قیامبت تک یاد رکھے آجے تو جیتے علاقی ڈنڈی پٹی آل ہے چودرہات آل ہے عراقی نوکر آل ہے نوکر کملے بھی ہوں دے نہیں نوکر سیانے بھی ہوں دے مثال لال میں سمجھانا میں بادشاہ واند بوہتے چلا گیا نوکر اگر ہوں بادشاہ واندہ ملے انہیں چاہاں نہیں پوچھی مثال دے رہے ہیں تو میں مہینے بعد ملن دو مہینے بعد ملن میں گلہ کرنا ہے باوی توٹے بوہتے کیسا نوکر نچائی نہیں پوچھی سانو پانی نہیں پوچھے انہیں باوی جی کل ہو رائی کونی انہیں اکھڑے اوہ ذرا کملہ ہے دل دا بڑا چنگئی آئے 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 کیوں باوی جی گالی انجونی ہے نا یار شاکت دل دا اوہ بڑا چنگئی وہ مسکین ہوں جی ذرا کملہ شملہ ہے کملہ زینے جروے عمران دا پتر ولادے وے انہیں پتر دا پتر ازاڑے وے میں پیر سکلین چاہ ہون تو بعد بھی شیر پڑا پنیا پڑا ایک پڑا میں داد نہ منگا گا اس بندہ آلے چو ہر مندے نونا میرا ترلہ میں نو اس لفظ دی کیمہ چاہی دیئے ادراک سیانے نوکران دی کی میں جان سنیان سنبھال کرے جنہ کملہ رملائی گھردہ جنت کو کھیر بڑا آئے 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 اعتشام جیو جیو اور سلام ہی میرا اور سلام ہی میرا اور کس جنت میں لے آیا سجاد مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر آئے 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 آئ کھیڑ بنا رہے ہو اچھا نصر بھی سرائکی جی کریے زیادہ مزا آئے گا بھا لگی ہوئے تکی میں بجھیں دے ہو او صدقے تیرے بھا لگی ہوئے تکی میں بجھیں دے ہو اندھے بجھانے دے ہو طریقے ہیں بھا چھوٹی ہوئے تک پانی نال بجھ میں دیے وڈی ہوئے تک نال مٹی سٹنی بھون دی آگ بجھانے کے دو ہی ذرائع ہیں پانی اور مٹی جاؤ اللہ کی اس کائنات میں اعلان کر دو شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر شوکت ادھا شوکت بانی ہے میلس کی حصیت سے ممبر پہ اعلان کر رہا ہے اللہ کے جہان میں کتنے فرقیں میں نہیں جانتا آگے والی آگ کا انتظام صرف میرے پاس ہے آنکھ میں پانی بھی ہے کفن میں خاک بھی ہے دو کھلا گیا سپندے تجڑا ہن نہیں بولیا ہاں ہاں میں بیماری تپند کی تا یاد میرے باست اللہ 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 ہائے دری صدقے جامان صدقے جامان دعا صدقے جامان کروڑ باری شکریہ میں نوکرہ بادشاہ آنکھ میں آنکھ جی وہ جوانیہ مانو پتران دے شاروں نے آنکھ میں ہنسو بھی ہے کفن میں خاک بھی ہے کیا کہنے اس طور پر ایک جملہ آکھا بابا جی دعا دیتی جی ایک جملہ ہو رہا کھا کسی اردو بولنے والے بندے گونا کسی پڑے آدمی کے دروازے پہ پھیجو کہ جا یار کسی تنظیم کے لیے کسی اچھی بات کے لیے کسی مئنس کے لیے کسی عدداری کے لیے چندہ کر کے آ کچھ پیسے لے کیا اور اللہ نہ کرے وہ وہاں سے خالی آ جائے اجاز بھائی جن اللہ نہ کرے وہ وہاں سے خالی آ جائے ہو اردو بولنے والا آپ اسے پوچھے اس نے کچھ دیا کہے گا خاک دیا اے پیچھے بیٹھے ہو سجی مجھے دیلی کتابہ ہوں پر عامر کہے گا خاک دیا خاک دینے کا مطلب ہے کچھ نہ دیا اللہ کے جہان میں اکیلا کریم ہے حسین جو خاک بھی دے تو شفاہ دے آئے 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 اوم ہے صدقے جیو پہ چودان دی قسمیں یاد کر کے پڑھے ہی نہیں سارے ان کی رٹا لائے ہی نہیں کتاب ہی پڑھی ہے چلو آؤ جا تُساں فرما ہے جیو پہ تھے ایک جملہ میں ہو رہا تھا خاک استعارہ ہے دشمنی کا پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں دشمن سے کہا جاتا ہے جا تیرے مو میں خاک اکیلی خاک ہے کربلا کی جو دوستوں کے مو میں رکھیں اے 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 اکھا کمزیر یہ درد دینا بڑا اکھا زیر میں شکر گزار ہو گیا باوہ جی مکروہ ہو گیا قرآن دی قسمت والے اللہ اکبر سلام ہے آپ اکیلی کربلا کی خاک ہے جو وجہ اتمنان ہے جو باعث اتمنان ہے کو ٹھیکار بنگلہ بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے مٹی لے کے جائے اللہ اکبر یہ تو کبھی خاک شفاہ پہ سبان اللہ سبان اللہ اللہ کوئی شکی نہیں ہے کوئی اس میں دوسری بات ہی نہیں ہے اور یہ خاک شفاہ وہ خاک ہے جسے حسین سے بھی آنے سے پہلے رسول نے جس کی زیارت کی میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں میرے سادے کی مام نے اپنے نوکر سے کہا ہے اور پھر بابا جی پرداشت کرے آجے سادے کی مام نے نوکر سے پوچھا ہے کہاں جا رہے ہو اس نے کہا مولا کربلا جا رہا ہوں فرمایا اچھا آتے ہوئے ایک میربانی کرنا تھوڑی سی خاک شفاہ لے آنا ہماری طبیعت ناساز ہے میں نہیں کہہ رہا ہے بابا جی نہیں کہہ رہے ہیں مرشد نہیں کہہ رہے ہیں بھائی جاز نہیں کہہ رہے ہیں امام کہہ رہا ہے تھوڑی سی خاک شفاہ لیتے آنا ہماری طبیعت ناساز ہے امام حسین دیا پتران دی قسم ہے بھائی جاز جشن سی کراچی تے سرکار محسن لکھنوی جیسی شخصیت موجود تھا اڈا وڈا نا شہری دنیا جاتے ہیں میں جملہ آکھا میں نوکھن لکھے بھی شوقت میا ساری رات یہی جملہ کہتے رہو میں کہہ پتہ نہیں یہ ماں بیٹا ہیں کیا ماں کی چادر سے رسول شفاہ لیتا ہے بیٹے کی مٹی سے امام شفاہ جی غازی استاندینے اللہ اکبر فیصلے نہیں ہو پا رہا کہ یہ ہیں کیا غازی استاندینے ادراک سیاں نے نوکران دی کم جان سو جان سنبھال کرے جڑا کملہ رملائیں گھردہ جنت کون کھیڑ بنا رہے چاچا یاد ہے میں آکھائی پانی کیا کریں دے آگ بجھیں دے بھا بجھیں دے پانی آگ بجھاتا ہے تیرے میرے درمیان مک گئی سی بھی میں ہن داد دا تقاضہ نہیں کرنگا ہن میں داد دا تقاضہ نہیں کرنگا میں روزیں نالوی یہاں تے وضوحج کھلوتا بیالیس حال دی میری ذاکری ہے بیالیس حال دی میرا ایک روزہ کذائے امام حسین بادشاہ دیاں پتران دا کرمے پانی ڈالا جاتا ہے آگ بجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں میں پاک حسین دا مات میہاں میری طاقت کو تو کیا جانے میری اکھ دا پانی چاہوے تاں تیرے سینے میں چبھال آدے ہوئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جی 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 وہ جی غازی عصرہ دے لیں صدا سلامت رہو صدا آباد رہو میں پاک حسین دا مات میہاں میری طاقت کو تو کیا جانے میری اکھ دا پانی چاہوے تاں بھائی جات ایک ٹیپیکل کافیہ میں نو تک پڑھیا اللہ حاجی ناست زندگی دراز فرما گیا اللہ میرے ویرنو شفائے کلی عطا فرمائے امام حسین دی کا سمیں عجیب ماحول بن گیا بڑا سریکی دا کافی ہے دل بڑا کرینہ پہ پڑھا ٹپیکل کافی ہے نہ سمجھاوے تاں نداز نہ تھی وے میری اکھ دا پانی چاہوے تاں تیرے سینے ویچ بھالا لے وے اے عشق والا تن نور ہی بھی کتھا مٹی دے ویچ نور ہی بھی اے تو نام حسین تو سردہ ہیں تے کدا سبھالو سوا دے رہا ہے میں پہلے آنکھوں میں بڑا ٹیپیکل کافی ہے جی جی اور جنت میں رہنے والوں اوہ میں صدقے جی پی رہا ہوں جی اور غازیستانے لی انشاءالہ آئے ہاتھ و چہرہ نے اے عشق والا میرمانی اے عشق والا تن نور ہی بھی اتھا مٹی دے ویچ نور ہی بھی تو نام حسین تو سردہ ہیں تے کدا سبھالول یہ جو ہاتھ کی کائنات ہے نا اس میں سب سے مضبوط انگلی ہے یہ جس سے آپ سلام پڑھتے ہیں اسے انگوشت شہادت کہتے ہیں گواہی والی انگلی شہادت دینے کے لیے مضبوطی ضروری ہے اتھا نہیں میں کی بڑھ گئے ہوں حرمان لگ گئے ہوں اس مندے دیڑا نہیں بولے ہوں میں کہ شہادت کے لیے مضبوطی ضروری ہے چاہے شہادت دینی ہو چاہے شہادت دینی ہو یہ سب سے کمزور انگلی ہے انسانی ہاتھ میں اسے انگوشت سبابہ کہتے ہیں چھوٹی انگلی ٹپیکل سریکی میں اسے چیچی انگل کہتے ہیں آپ کے ہاں بھی بولتے ہیں چیچی انگل ٹھیک ہے بول دینے بابا جی بس پھر بول دینے تو شوقت کا کام مائدہ ہو گیا شہادے ہوئے کیادے ہوئے ازادے ہوئے کھیڑ بنادے ہوئے تے کدا سباحلول سوادے ہوئے اوئے اندھے سارے ہتھ دی طاقت دا ہک لازہ کر اندازہ کر جڑا چیچی انگل دے ناخنتے خیبر دے درکوں ہائے 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 یہ دی جیوپ ہے اوہ جیوپ ہے اوہ مگوال اوہ پانے آلی اوہ کوٹ پیر حق حق چاہ کر علی انو حق کا کھنمازتے سلامے بذر کو چیچیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے سلام انو جیوپ ہے آپ سلامت رہے ہیں آئے صدقے کیا کہنے اندھے سارے ہتھ دی طاقت دا ہک لازہ کر اندازہ کر جڑا چیچی انگل دے ناخنتے خیبر دے درکوں چاہ دے ہوئے عرشی کینسر کا ایک مریض صدیوں سے پڑا ہوا تھا زمین پہ عرشی کینسر کا ایک پیشنٹ صدیوں سے پڑا تھا زمین پہ تین شابان چار ہجری اسے سید الملائکہ جبریل امین نامی پرانے محلے دار نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب عرش سے تشریف لے آئے تھوڑا جہاں بول دا یار تھوڑا جہاں تھکیا تھکیا کیوں بیٹھا ہے اسے جبریل امین نامی ایک پرانے محلے دار نے بچایا کہ ڈاکٹر صاحب عرش سے تشریف لے آئے ہیں فطر حسنی منت کی پرانی دعا سلام ہے پرانی محلے داری ہے اگر ہو سکے تو مجھے بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جائے سرکار جبریل امین عرشی کینسر کے پیشنٹ کو پر پہ اٹھا کے شریعت ہسپیٹل کے دروازے پہ آئے ہیں سرکارے ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی شریعت ہسپیٹل کے دروازے پہ لے آئے ہیں میری ہزار مجالیں اللہ تو انہیں اس سان دیں جب جب جیو پس لے روو نظر بات تم محفوظ روو بہت تھوڑے بندے نمی نسلی چون عدب پسند آئے ہیں انہیں چو ایک بچہ ہے اللہ ان نظر بات تم محفوظ رو شریعت ہسپیٹل کے دروازے پہ لے آئے ہیں شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آرام کر رہے ہیں شریعت میڈیکل بورڈ کے چیئرمین محمد مصطفیٰ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب لمبے سفر سے آئے ہیں مل نہیں سکتے آرام کر رہے ہیں وہ جو پرانا محلے دار تھا اس نے کہا جی میں تو بڑا بتا کے آئے ہوں کہ اس فیملی سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں یہ سارے سردار مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں جب ان میں سے کوئی سردار گھر سے باہر نکلتا ہے میں اس کے قدموں تلے پر بچھاتا ہوں جب کسی سردار کا لڑنے پر موڑ ہو جائے تو پھر میں اس کی تلوار کے تلے پر جب کسی سردار کا لڑنے پر موڑ آ جائے میں اس کی تلوار تلے پر بچھاتا ہوں جب اس گھر کی مالکن تھک جائے تو میں اس کی جگہ چکی چلاتا ہوں اس گھر کا حسن زمین پر پاؤں رکھے میں اس کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے عرش پہ تبرک بھن میں اس کے پاؤں سے مٹی اٹھا کے عرش پہ تبرک جا بانتا ہوں میں تو بتا کے آئے ہوں کہ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو ہونتے بچ دی کوئی شاہ نہیں جی کوئی مہربانی کرو کت کو ہو سگے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہیں بس وہ ایک نظر دیکھ لیں بس ڈاکٹر صاحب دیکھ ہی لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے بس ڈاکٹر صاحب سے کہیں وہ ایک نظر دیکھ لیں بس ڈاکٹر صاحب دیکھ ہی لیں کہا جے قرآن دیکھا سمجھ ان سرائکی سمجھ آن دیئے تو پھر تیرے اتھوں داد آئے گی نہیں تو میں راضی جا رہے ہیں نبی نے یوں دیکھا چبرہ الہمین کی طرف فرماتے ہیں اوہ لمبے سفر تم آیا ہے آرام ہونے فرمایا ہے فترس کو آکھ جگاوے نہیں پی گے دی دو رہلا آئے 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 جی میرا ہونے نہیں بولتا آئے 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 جی صدقے آمر آئے 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 جی وہ جوانی امانو چکلین پی راضی ہو چشام جی راضی ہو غازی استان اوہ لمبے سفر تم آیا ہے اوہ لمبے سفر تم آیا ہے آرام ہونے فرمایا ہے فترس کو آکھ جگاوے نہیں پی گے دی دور ہلا دے ہوئے پین گے دی دور ہلا دے ہوئے ممکنات دی مالکن فرمایا یہ علی انار کا موسم ہے علی نے کہا آپ کا کھانے پہ دل ہے تو ہم کوئی موسموں کے موتا جی آئے 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 آئ ہے کوئی جو بھوکے فقیر کو انار کھلا دے آہاں علی اس کے پاس بیٹھ گئے یدللہ ہی ہاتھ سے انار توڑ کے دانیں نکال نکال کے اسے کھلاتے رہے کیسے کیسے لوگ تھے ہمارے پاس قبلہ جہجی صاحب سے کسی نے پوچھا جی وہ فقیر کیا تھا کہا میں اتنا زیادہ متعلق والا تو نہیں ہوں علی کا ہاتھ سے کھلانا بتا رہا ہے کم سے کم فرشتہ تھا اوہ صدقے یار اوہ یار بڑی مہربانی ہے اوہ غازی صاحب دینے بھئی اللہ اکبر علی کا جناب علی بی بی صاحب دینے علی کا اپنے ہاتھ سے کھلانا بتا رہا ہے کم سے کم فرشتہ تھا انار کھلا کے علی تشریف لے آئے ممکن آت کی مالکن نے پوچھا یا علی انار نہیں ملا علی نکا مل گیا تھا یا علی پھر لائے نہیں علی نے کہا باہر ایک فقیر بیٹھا تھا بچارہ صدا دے رہا تھا انار کھانے کو بڑا جی چاہ رہا ہے میں اسے کھلا کے آ گیا زیرِ لب تبسم فرما کے کائنات کی مالکن نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا جی پوری مئلیس کا مزہ ایک طرف ہے اس جملے کا حسن ایک طرف ہے اور یہ ممبر کے غلاب میں میرا ہاتھ ہے مرشد بیٹھیں مرشد بیٹھیں اولادِ بطول تشریف فرما ہے بانی سید آدھے میں کنیز کا بیٹا ہوں چودہ کی قسم ہے جس بندے کو مئیلے سننے کا ہنر آتا ہے نا سجاد وہ یہاں نہ بھی بولا گھر جا کے سوچے گا شوقت نے کہا کیا ہے کائنات میں صرف ایک طاقت ہے بطول جو خیر کو دعائے خیر دیتی آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر وہ ہزار شوقت گروان کر رہے تھے سلام جی اور جی وہ پی رہا ہوں جی سلام ہے تو آڈے سنن دی بادشاہ کیا بات تو آڈی مہمان نوازی دی کیا بات کائنات میں اکیلی طاقت ہے بطول جس نے خیر کو دعائے خیر دیتی ابھی علی و بطول خیر کا تبادلہ کر رہے تھے جہاں دروازے سے دستک ہوئی علی سلمان کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتے تھے سلمان کے ہاتھ کا لہجہ بولیا کروئے نہ کلنا تھے قرآن دی قسم ہے ہزی ٹور گئے تو انہوں حلالی حرامی تیلو شاہی کسے نہیں سنننی علی سلمان کے علی سلمان کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتے تھے دروازے پہ آگئے سلمان خیریت انہوں نے کہا جہاں کوئی امانت آئی ہوئی ہے آپ کی امانت آئی ہے آپ کی علی بہر آئے تو سلمان کی جھولی اناروں سے بھری ہے یہ کوئی آیا ہے سردار وہ آپ کی امانت دے گیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نو انار سلمان نے علی کی جھولی میں ڈال دی ہے علی نے یوں دیکھا سلمان کو خرمتے سلمان نہ فرض ادھورے کر ہاتھ جے بچ پاتے پورے کر آئے آئے میں صدقے ہزار شوقت قرمان کر آن یہ دیں در علی ہاتھ جاہے دری سلمان سلمان نہ فرض ادھورے کر حٹ جے بچ پاتے پورے کر مقید کیا مطلب علی فرمائے اون عرشتو نو کیوں بھیجے ہیں جڑا ہک دے بدلے نہ دے جدو گرہ آدھا ہے مانجا آپ الحسنہ تے فلا ہوا شروع امسالے ہاں ایک کے بدلے دس دوں گا نو اون عرشتو نو کیوں بھیجے ہیں جڑا ہک دے بدلے ڈانے وے اشعار دی کین مین رکنی نہیں چلو ہلکی ہلکی فوار کبھی بارش کی دیکھی اسے سریکی میں کین مین کہتے ہیں اشعار دی کین مین رکنی نہیں بے حد لج پالی مکنی نہیں کیوں اندے بخت دے دیوا میں موجتنی ہے جا کوئی ازت بھیجب آئے 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 senator آئے 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 رعضی رمیے تشنا غازیستان دینے اندھے بخت تا دیوہ نہیں بچھلا بادشاہ راضی لیا جائے یہ کوئی عزت الہیہ مہین بھرانے تیسرا دن ہے یتیموں کو پالنے والی یتیم گن کے تین چار منٹ میں اتنا بھی مشکل سے کھڑا ہو تیسرا دن ہے میں نے کہا یتیموں کو پالنے والی یتیم پتہ نہیں کتنا روئے گا تُو اس چنگلے پر فقیر امیر ہو گئے فتیجہ غریب اوہ میں صدقے اناکھا تو ہزار شاکت قربان کا کہ ڈیزور دی کوک نکلیے اوہ میں صدقے اوہ میں دھیان دے بھر کے گربان چکر ہائے کی دیگر میرا بیٹا ہائے کی دیگر ہو اللہ ہو دھائی سے تین منٹ میرے اندر یہی تھا کہ میں مسائب نہیں پڑھوں گا سامنے مرشد بیٹھے نہیں تو انہاں حاک چھوڑے ہیں بی بی ختیز ہے جملہ نہیں مسیح نہ کرا تو اسی سردار ہو میں کیا یتیموں کو پالنے والی یتیم ہوگی فقیر امیر ہوگئے خدیجہ غریب ہوگی ایک کا ایک جملہ ایک روایت کتاب کا نام ہے گرے زہائے مدہی فارسی زبان کی کتاب ہے مجھے ترجمہ کا نہیں پتا ہوا یا نہیں میں اصل روایت کا زامن ہوں میں نے آنکھوں سے پڑھی ہے پتھر مار رہے تھے کافر رسول کو تو سوچ جاؤں رہے میں چلے جانے میں آکے پتھر مار رہے تھے کافر رسول کو زخمی محمد گھر آگے پتھر بھی گھر آگے آئے 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 برانتی قسمیں پائے جاز بندی انسان جی نہیں آئی نہیں تے مک جانی سی یہ تھی سجاد میرے سجدی مائیلی سی میں بیٹا کی آکے آمیر کذے نہ روگو زخمی رسول گھر آگے بابا جی او میں صدقے نوکر جاؤں پتھر بھی مرشد گھر آگے پتھروں کی بارش میں شوہر کو بچانے کے لیے حسین کی نانی دروازے پہ آگے مانو تو تمہارا مہمان ہوں ہسین کا ذاکر ہوں بیالیس سال پڑ چکا ہوں روزے سے کھڑا ہوں بابوزو کھڑا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ تین نوکوں والا ایک پتھر خدیجہ کی پیشانی سعیدہ اتواڑے تے واجب ہے کرو باقیان دی اپنی مرضی میں جی 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 میں صدقے تین نوکوں والا ایک پتھر خدیجہ کی پیشانی پیجا لگا امام حسین دی قسم بابا میں سخی شمز دروازے تے دار رمضان میں جملہ اکھیا ہے اٹھ کے لوگا ماتن کی تاہے میں نہیں پتا کتنا سمجھا بے گجراتا لینو اسلام کو لہو سے پالنے والی کا چہرہ لہو سے بھر گیا اللہ ہو اکبر اللہ ہو قدن این اینوں میں اللہ ہو اکبر اینجو قائن کر کے منا کرو یار اللہ ہو اکبر اسلام کو لہو سے پالنے والی کا چہرہ لہو سے بھر گیا کافر اندر داخل مجھے دیکھنا ہے آپ نے کافر اندر داخل ہونے لگے دس کافر تھے جوان ایک ان میں بوڑا بزرک ان کا تھا کافر اندر داخل ہونے لگے ایک کافر بوڑے نے آواز دی کہاں جا رہے ہو ان کا محمد کو قتل کرنے تو نہیں تو کہا تھا آج علی شہر میں نہیں ہے آج علی شہر میں نہیں ہے علی نہ ہو تو محمد کو قتل کرنا آسان ہے محمد کو شہید کرنا ہے اس نے کہا نہیں چلو سارے باہر نکل جاؤ انہوں نے تو کہا تھا اس نے کہا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے عربوں میں رواج ہے اگر ہم کسی مرد کو مارنے جائیں اور اس کی بیوی اسے بچانے کے لیے دروازے پہ آج تو ہم پتہ نہیں لگا کہ محمد صاحب پڑ گیا جائے میں نے حسین دی کا سمیں محمد صاحب پڑ گیا جائے ان کا ہم کسی مرد کو مارنے جائیں اور اس کی بیوی اسے بچانے کے لیے دروازے پہ آجائے پھر ہمارے عربوں میں رواج ہے ہم کافر اسے کچھ نہیں کہتے کافر واپس چلے گئے خدیجہ اور محمد گھر آگئے چھوٹی سی بیٹی نے ماں سے پوچھا امہ یہ لوگ کون تھے ماں نے بتایا یہ کافر تھے امہ یہ کیوں آئی تھے تیرے باپ کو مارنے آئی تھے امہ مارے بغیر کیوں چلے گئے کہہ رہے تھے عربوں میں رواج ہے اگر کسی مرد کو مارنے آئیں اور اسے بچانے کے لیے اس کی بیوی دروازے پہ آجائے پھر اسے کچھ نہیں کہتے اتنی سی تھی بطول بطول کے ذہن میں بیٹھ گیا عرب میں رواج ہے جب کسی مرد کو مارنے آئے اور اس کی بیوی دروازے پہ آجائے اسے کچھ نہیں کہتے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر چلی گئی شوہر کے گھر میں حالات یہ ہو گئے ایک دن چالیس بندے آٹھ تازی آنے دھیر ساری لکنیاں آگ لگانے کا سامان لے کے بطول کے دروازے پہ آگئے بطول کو ماں کا جملہ یاد آگیا بی بی دروازے پہ چلی جائے تو کافر کچھ نہیں گئے تھے بطول شوہر کو بچانے در پہ چلی گئی مجھے روزہ داری کی قسم ہے کسی نے تمہچہ مارا کسی نے تازی یا نہ مارا کسی نے جلتی ہوئی لکڑی سے مارا کسی نے توٹتے ہوئے دروازے سے مارا کہتی رہی ابو لحسان او میرا موسیر شہید ہو گیا یا علی میری پسلیاں عزت کا اچھے جاتی